بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو آج میں آپ کو لیلت القدر جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے بہت ہی بابرکت رات ہے اور اس رات کے حوالے سے آج میں آپ کو ایک تذبیر کا عمل بتانے جا رہی ہوں یہ تذبیر کا عمل ایسا عمل ہے جس کو آپ شب قدر کی رات میں صرف ایک بار پڑھ لیں گے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے صرف ایک بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ میرا مالک میرا پروردکار آپ کی دولت کی رزق کی بے رزگاری کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرماتے گا یہ ایسا تذبیر کا عمل ہے اس کو جو بندہ پورے یقین کے ساتھ پڑھ لے گا کہ میرا مالک وہ سب کو رزق دیتا ہے دولت دیتا ہے جسے چاہے وہ امیر کر دے جسے چاہے وہ غریب کر دے جسے چاہے دولت سے مالا مال کر دے جو بندہ پورے یقین سے یہ ایک تذبیر پڑھ لے گا میرا مالک اس کو دولت سے مالا مال فرما دے گا آپ سب کو پتہ ہے یہ رات بڑی ہی بابرکت رات ہے جس میں قرآن مجید کا نظور ہوا یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور یہ شرف صرف پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حاصل ہوا ہے یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور تاک آداد میں ساتوہ عدد زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سات زمینیں سات آسمان بنائے تواف کے سات فیر مقرر کیے ہفتے کے سات دن بنائے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ سات کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے تو بزرگانی دن فرماتے ہیں کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی ستائیسویں رات ہونی چاہئے دوستو اس رات کو بچے سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی عبادت کرتا ہے اور اس رات کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے پورے رمضان میں بڑی بے زبری کے ساتھ اس رات کا انتظار کرتا ہے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس رات کو عبادت کی جائے نمافل ادا کیے جائیں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ذکر و عذکار کیا جائے یعنی ہر کوئی بڑی بے زبری سے اس رات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ آپ کے پاس وہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہے گیا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شب قدر میں کوئی فضیلت کا خاص لمحہ ہے جو نہ جانے کب گزر جائے لہٰذا پوری رات جاگنا لازمی ہے لہٰذا یہ خیال درست ہے کیونکہ صورت القدر میں آتا ہے کہ اس کے انمار اور اس کے برکتیں اس کی رحمتیں اور اس کی عظمتیں پورے فجر تک رہتے ہیں جیسے ہی آپ لوگ نماز طرح بھی ادا کریں تو اللہ پاک کے ذکر کے لئے قرآن کی تلاوت کے لئے اپنی مغفرت کے لئے عبادت کرنا شروع کر دیں اور فجر کی نماز تک یعنی طروب فجر تک اس رات کی رحمتیں اور فضیلتیں حاصل کرتے رہیں تو آئیے اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اس عمل میں آپ لوگوں نے پڑھنا کیا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا آپ کو دولت مند بنا دے گا اگر کوئی فقیر اگر کوئی گریب بندہ بھی یہ عمل کر لے گا اس رات کو تو انشاءاللہ اس کے ہاتھوں میں بھی دولت آ جائے گی جو عمل ہے وہ نوٹ فرما لیں یہ عمل کس طرح سے پڑھنا ہے کہ شب قدر میں کسی بھی وقت پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ جانماز پر بیٹھ کر صرف ایک تذبیحات میں پکڑ لیں اور تذبیح کے ہر دانے پر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے نوٹ فرما لیں کہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں تذبیح پکڑے ہوئی ہے ایک دانہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے پھر تیسرا آتا ہے اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے دانے پر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتا یا قحارو یا وحابو یا رزاکو یہ ایک دانہ ہو گیا پھر دوسرے دانے پر لا الہ الا انتا یا قحارو یا وحابو یا رزاکو یہ دوسرا دانہ ہو گیا اسی طرح تیسرے دانے پر لا الہ الا انتا یا قحارو یا وحابو یا رزاکو یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے یاد رکھیں کہ لا الہ الا انتا بس یہاں تک پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ پاک کے دن نام یا قحارو یا وحابو یا رزاکو یہ تین اللہ پاک کے نام پر لینے ہیں میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو جو بندہ میرا بھائی میری بہن میرا دوست بچوں کے لئے بچوں سے لے کر بڑھوں تک جو بھی شب قدر میں یہ ایک تذبیہ پڑھ لے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس کی گروپت کو دور فرما دے اس کی تنگ دستی کو دور کر دے اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہیں آج کل حالات بہت خراب ہیں ہر کوئی اپنے کام کی وجہ سے پریشان ہیں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس کے کاموں میں آسانیہ پیدا فرما دے اس کے رزق میں اس کے کاروبار میں اپنے گیبی خزانوں سے مدد فرما دے اور ہر طرح کی بروزگاری اور تنگ دستی سے اسے نجات ادا فرما دے دوستو یہ رات بہت برکت والی رات ہے اور وہ خوش نصیب بندہ ہے جو اس رات کو یہ عمل کر لے گا اللہ کا ذکر کر لے گا قرآن پاک کی تلاوت کر لے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا انشاءاللہ وہ بندہ بہت ہی خوش نصیب ہے اور قسمت والا ہے لیکن جو اس رات کو سو کر گزار دے اس رات میں کوئی بھی عمل نہ کرے وہ میرے خیال سے وہ خوش قسمت نہیں وہ خوش نصیب نہیں بلکہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ اللہ پاک اس کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں میری آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بتا دینا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں اللہ حافظ